بلکم بیک نازین آپ بولیں گے سچ خالصہ بولوں گا ضرور بولوں گا میرا مطلب ہے کہ سر چلی ایک بات بتایا میں آج ساکر مسار صاحب بھی بات کرتے ہیں رفیق طارد صاحب کو صدر کیوں بنایا آپ کی پارٹی سچ ادھر سے شروع کرتے ہیں میں دیکھیں میں نے رفیق طارد صاحب کا صدر بنانے میں کیا نقائش تھا کیوں بنایا ہے میں نے کہا جاج اف تہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے میں بریف کیس لے کر گئے پیسے دیئے ججز کو بانٹے دیکھیں اگر ججز کو بانٹے گئے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ اس وقت لاؤ سیکٹری کون تھا پرائم میسٹر کون تھا نہیں لاؤ سیکٹری کون تھا جس نے کہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں لاؤ سیکٹری کون تھا لاؤ منسٹر کون تھا خالد انور صاحب اور ساکر مسار صاحب پرائم میسٹر کون تھا پرائم میسٹر عام تھے میاں نواز شریف صاحب ایک ہی بات ہے جس جج کو آپ نے استعمال کیا اس کو آپ نے ریبورٹ کیا سید و زمہ صدیقی پریزیڈنشل کانیڈیٹ گورنر سندھ کیوں بنایا گیا دیکھیں یہ کونٹروورسی ہے میں اس کا حصہ رہا ہوں مجھے اس زمانے میں مجھے ایک سپریم کورڈ میں مجھے بھی بلایا گیا میں نے تقریر کی تھی ایک اسیمپلی میں تو میرے پر کنٹیمٹ لگائی گئی مجھے بلایا گیا لیکن جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ہمیں اس وقت منپلیٹ کرنے کا سسٹم کو جڑیشری کو وہ ہمارے ساتھ کر رہے تھے غلط کر رہے تھے لیکن let's assume کہ ہم نے کیا وہ سارا کو جو کر رہے تھے لیکن اگر ہمارا کسور ہے اس میں بقول ان کے تو then they are partners in crime with us تو کیا credibility ہے ان کے الزام لگانے والوں سر لیکن ایک بات آپ جانتے ہیں کاشیب میرا آرگومنٹ غلط ہے آرگومنٹ بالکل سوفی سے درستہ آرگومنٹ this is the same آرگومنٹ you're giving for پینما کہ ایک نہیں سب کو اس میں بھی آرگومنٹ تو یہی ہونا چاہیے کہ ایک آرمی کو بات کریں میرا مطلب ہے کہ میں ایک گناہ میں شامل ہوں ہم دونوں نے کٹھا گناہ کیا ہوا ہے اور میں کہوں کہ کاشیب نے گناہ کیا میں بیٹھ کے جو ہے وہ پلپٹ پر بیٹھ جاؤں اور میں اس کے اوپر جو ہے الزام تراشی اور واض وغیرہ خائزہ پرابللہ میں اس میں بتا گیا پرائیم منسٹر آف پاکستان ان مولد ہے وزیراعظم پاکستان اس کا کام ہے روکنے کا سب کو کہنے کا خبردار آئے will not take on یہ میری بات سنیں میری بات law secretary آپ کو پتا ہے آپ کتنا عرصہ یہ کام کرتے رہے ہیں خائزہ پولٹکس کر رہے ہیں وہ سینس کرتا ہے وزیراعظم سوچ کیا رہا ہے آپ نے دیکھا نا کہ میں اس کو ایک دن کے لیے جیل میں کیسے رکھ سکتا ہوں یہ بھی تو آپ کے میاں صاحب کے الفاظ اس نے کھوٹ کیا نہ صرف یہ law secretary پھر اسی گوہ نے ان کو ہائی کورٹ کا جج بھی بنایا please try to understand میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں میں رہے بھی ہوئے ہیں آج بھی ہیں میں acknowledge کرتا ہوں امیہ صاحب کے ساتھ میاں ساکر منظر صاحب کے ساتھ میں میں ایک limit کو cross نہیں کرنا چاہتا میں مطاعت رہنا چاہتا ہوں لیکن اس گورنمنٹ کا وہ حصہ تھے جس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور اسی گورنمنٹ نے انہوں نے ہائی کورٹ کا جج بنایا باقی چیزیں میں نہیں کرنا چاہتا میں پھر بھی جو ہے کچھ وزہداری جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں تعلقات اور سیاست میں جو ہے تھوڑی بہت ہی اس عمر میں میں نہیں کرنا چاہتا کوئی ایسی باتیں میں خالہ ان کو بولنے پر مجبور اس لیے بھی ہو رہے ہیں کیونکہ ہر پریس کانفرن میں ساکر منظر ساکر منظر کر کے انگر تنقید کی جاتی آپ نے بات کی میں نے تو نہیں آپ سے نہیں میں تو مسئلہ یہ خواہد صاحب کہ یوں ایک سچ بولنا ہے تو اس ملک میں اب آج بھی وہ سینیٹر ہے نانا قبول صاحب پی ایم ایل این کے سینیٹر ہے جی بالکل سیداری صاحب کی زبان کٹی تھی انہوں نے جی بالکل یہ الزام تھا یہ ریبارڈ کرنے کا یہ بھی سچ بولنے پڑیں گے کس کو کیا ٹاسک دیے گئے تھے اس نے کیا کیا اور اس کے بعد ان کو کیسے ریبارڈ کیے گیا اور آپ کی ایک پارٹی کے سینیٹر مجھے کہتا ہے کہتا ہے آج تھا کہ انہوں نے سینیٹر میں ایک لفظ نہیں بولا موسٹ موسٹ ایسیٹر جو ہمارے ہیں ان میں سے زیادہ ترنے کو کبھی حصہ نہیں کیا اس میں ریبارڈ کیا جاتا ہے نا مختلف خدمات کی ویسے میں نے سونا کوئی ایک ایم پی ہے جو مریم بی بی کے ساتھ خیر چھوڑے ہو دب دو پرابلم ہے کہ یہ لوگ اپنی پروفیشنل کپیسٹی میں بیاں صاحب کے لئے کام کرتے ہیں ریوارڈ کرنے کا جو ہے ایون ان ایک کنٹری لائک یو ایس جہاں پہ ڈیموکریسی ہم سب کہتے ہیں وہاں پہ ہے تو وہاں بھی کیا جاتا ہے وہاں بھی لوگوں کو سینیٹر میں بھیجا جاتا ہے وہاں بھی لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے انتالیس سو سیٹیں جو ہے نا وہ آفٹر کنفرمیشن لیکن پریزیڈنٹ کی دینے پر آپ کی مرضی کے اور ججز عدالتوں میں ریوارڈ کرنے پر بغابتیں کرنے پر تو نہیں ریوارڈ کرتے دیکھیں میں میں تو آپ کو بار بار کہتا ہوں میں obviously میں میں defend کر رہا ہوں اور میں defend کروں گا بھی لیکن بجائے اس کے let's move forward میں نے آپ کو اس میں سچ بولنے کی بات ہو جاتا ہے ہم نے کہا یہ سارے سچ بولنے چاہئے ہیں میرے 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 حلقے میں اتنا اندوناک واقعہ ہوا ہے اور میں i would like ایک سوال کرلوں اس کے بعد پھر اس کے بعد rest of the thing i need to talk about this because i think ہم سارے بڑے جزباتی طور پر میرا فرض ہے میرا فرض ہے اور میرا خیال ہے کہ میں میں اس کی responsibility بھی accept کرتا ہوں کہ میرا حلقہ ہے اس میں یہ واقعہ ہوا ہے اور جہاں لوگ جتنے بھی involved اس میں ہوئے ہیں more or less کو ساتھ ہالے حلقے سے ہے کو میرے حلقے سے ہے تو یہ نا صرف میرے لیے افسوس ہے آپ کے حلقے میں خیال صاحب جی افسوس کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ اسے agree کر رہے ہیں disagree کر رہے ہیں آپ کے حلقے میں کیا sense ہے اوورویلمنگ ایک regret اور ایک افسوس اور ایک لوگ اس چیز کو accept کر رہے ہیں کہ یہ بڑی زیادہ آپ زیادہ radicalized حلقہ ہے آپ کا مذہبی طور پر نہیں they are like any other halqaf but یہ چیز آپ کے ساتھ جو ہوا جب وہ واقعہ 2017-18 کا 2018 election میں ایسین اقبال کو آپ کے ملے ساتھ حلے قریب ہی ہے یہاں بالکل ناروال کو زیادہ دور نہیں ہے گولی مار دی جو لنے زندگی دینی تھی دے دی باقی سب اور آپ کے باقی سب لوگ باہر کے حلقوں میں کتنا یہ دیکھنے میں نہیں آیا لیکن آپ کے حلقوں میں زیادہ یہ یہ reaction دیکھنے میں نہیں نہیں لیکن میں ایک بات جو ہے زیادہ اگر آپ نے اس کو ناپنا ہے اس چیز کو میر کرنا ہے تو آپ وہاں پہ ووٹ جو ہے دیکھ لیں کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے میرے میرے حلقے میں جو ٹی ایل پی کو جو ہے گیرہ ہزار ووٹ ملا تھا میرے اور میرے پی ٹی آئی کے مخالف نے دونوں نے مل کے تقریباً دو لاکھ تیس ہزار ووٹ لیا تھا so not that much تو اگر آپ اس سے پیشے چلے جائیں جو دو ہزار تیرہ کا الیکشن جو ہے اس میں اور میرے اور پی ٹی آئی کے کینڈیٹ میں میرے حل ہے بائیس ہزار کا تیس ہزار کا فرق تھا لیکن جو تیسرا کینڈیٹ تھا اس کو پچاس ہزار ووٹ ملا تھا which was which was پچاس ہزار yeah no no I'm not sure about it لیکن لیکن سائزبل exactly تی ایل پی کو بنایا گیا خائز دیکھیں یہ جو روت کاز دیکھنی پڑے گی دیکھیں میری میں ذرا تھوڑا سا آپ کا آدھے منیٹ زیادہ لوں گا آپ پچھلے ساٹھ پچاس سال میں یا چالیس پنتالیس سال میں جتنے بھی ریلیجیس آؤٹفٹس بنے ہیں بنائے گئے آپ یہ سلسلہ شروع ہوا ایٹیز سے جب ہم نے جنگ لڑنی تھی ہم نے تو ہم نے ریلیجن ریڈکلائز کیا وہ طریقے نفاظ سے فکر جعفریہ کے جواب میں ہم نے سفا صحابہ بھی بنائی پھر ہمیں ادھر جانے کے لیے بھی کیا ہم نے ریلیجن کو ریڈکلائز کیا اور یہ ریڈکلائز کیا امریکہ کے ساتھ کل کے اس وقت کی ایک اومت میں نبراسکہ سے بقیدہ آیا وہاں سے بقیدہ ایک بلوپرنٹ بن کے ایک موڈل بن کے آیا ہے کہ اس طرح آپ نے ریلیجن کو ریڈکلائز کرنا ہے میں چھوٹا سا اگزامپل آپ کو دیتا ہوں ہم خدا حافظ کہتے تھے اس کے بعد اللہ حافظ جو ہے نا وہ انٹریڈیوز ہو گیا اربیسائزڈ کیا گیا ہماری لینگویج کو جو یقین موقع وہ جو قائزت کے تین جو ہے نا ان کو ریورس کیا گیا اس کو پہلے فیتھ کو پہلے لے کے آئے اس کی ارنجمنٹ چینج کی گئی یہ اتنے سٹل طریقے ہیں سبلمنل طریقے ہیں لوگوں کو انفلنس کرنے کے لئے آپ نے کبھی نوٹ کیا یہ اتحاد آپ اس کو فیتھ کو پہلے لے کے آئے یونٹی فیتھ ڈسیپلن نہیں سوچتا یونٹی فیتھ ڈسیپلن تھا آپ فیتھ یونٹی ڈسیپلن اس کو کیا گیا فیتھ کو پہلے لے کے آئے سو اس کو ریڈکلائز کیا گیا انہیں ویرین ٹپ ٹوک کرتے ہوئے انہیں جو اس کو کیا گیا اور اس کو پھر پائی لفکتے ہیں نینٹی کی دہائی میں دو دفعہ پی ایم ایل ای نائی دو دفعہ پی ایس پارٹی آئی وہ تھوڑا سا سب سائیٹ کر گیا اس کے بعد آئے مشرف صاحب جو ہے مشرف صاحب نے پھر اس کو ریڈکلائز کیا ریلیجن کو استعمال کیا ایم ایم اے کو حکومت دی گئی جو مذہبی جماعتیں نو یا دس سیٹیں لیتی تھیں وہ ایک دم سکسٹی سیون پہ چلیں گی دو صوبوں میں حکومتیں بنا رہے ہیں دو سکسٹی سیون پہ چلیں گی میں ذرا تھوڑی سی ہسٹری آپ کو ایک سلین کر رہا ہوں یہ اس کو ریڈکلائز کرتے 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 آخر میں ٹیل پی آگئے ہیں یہ کس خط یہ پیپلز پارٹی آپ پر الزام لگا رہی ہے کہ آپ نے بنایا میری بات سننے باقی تو اسٹیبلشمنٹ کے کام ہے نا میری بات سننے آپ کو جواب مل جائے گا مجھے تھوڑا ساتھ دیکھیں ماضی میں جتنے بھی ریڈکلائزیشن ہوئی وہ ڈیفرنٹ مسلکس کی ہوئی پہلی دفعہ بریلوی مسلک کی ریڈکلائزیشن جو ہے کوئی دین کی خدمت نہیں ہے یہ اقتدار پاور گیم ہے اقتدار سیاست یہ ان سب چیزوں کو سرو کرنے کے لیے ریڈکلائزیشن اگر میں نے آپ کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے میں کوئی آپ کے خلاف جو ہے کوئی مذہبی اپنے محلے کے لوگوں کو کٹھے کر لوں گا جو 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 ریڈیجسمنٹ کا میں میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں وہ آپ کا کام کریں گے سارے بیٹھ کے دیکھیں بیسیکلی اینوملی کیا ہے ایک ملک ہے جس میں چھانوے پرسن مسلمان ہیں یا چھانوے پرسن مسلمان ہیں ہر مسلمان کا یقیدہ ہے بشمول میرے اور آپ کے کہ تحید اللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ ہمارا ایمان جو ہے ان دو بنیادی چیزوں پر کھڑا ہے لیکن اس کے بعد جو چیزیں ہیں جو قرآن جو ہے ایٹی پرسنٹ ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے صلح رحمی کی بات کرتا ہے کمپیشن کی بات کرتا ہے محبت کی بات کرتا ہے معافی کی بات کرتا ہے یوتیموں کی بات کرتا ہے بیواؤں کی بات کرتا ہے عورتوں کو بات کرتا ہے ان کے حقوق کی بات کرتا ہے وہ کہاں ہے وہ کہیں بھی نہیں گئے وہ ختم ہو گئے یہ ہم اپنی نفی کر رہے ہیں اپنی ذات کی نفی کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی کی اپنے مذہب کی نفی کر رہے ہیں یہ محبت کا نفل مذہب مدوک کا مذہب بن گیا دیکھیں یہ لنچنگ کا مذہب بن گیا پبلک میں آگ لگانے کا مذہب بن گیا تشدد اور مذہب جاں اکٹھا ہوا ایک اور بات ایک اور بات آئیل ایڈڈ جب بھی ریلیجس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاورفل ہوگی ایکسپینڈ کرے گی اپنا انفلینس ریاست کمزور ہوگی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آخری تھوڑا سا ٹائم ہے میں اس کے بارے بھی کچھ ایک اور ریشن کے بارے بات کرنے ہوں گے بریک کے بعد